ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور عمران خان صاحب کی سید کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو غالب کے حوالے سے بہت ہی تشویشناک اور افسوسناک خبریں محصول رہی ہیں اور اب یہ جو وہ خبریں ہیں یہ کنفرم ہیں عمران خان صاحب کے اوپر سکتی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ان کے ساتھ اس وقت جیل کے اندر سلوک کیا جا رہا ہے لیکن آج جمعہ پھر بڑا سرپرائز رہا ہے یہ نون لیگ کے لیے پیپلس پارٹی کے لیے اور قاضی فائد عیسہ صاحب کے لیے آج ان سب کو بڑے سرپرائز ملے ہیں آئینی ترمیم کے کچھ مصبتے سامنے آئے ہیں اور ان میں جو مولانا صاحب کا مصبت ہے وہ بھی کچھ سامنے آئے ہیں مولانا صاحب نے لنکا ڈھا دیا نون لیگ کے اوپر پیپلس پارٹی کے اوپر بناول کوٹو صاحب کے اور شباز شریف صاحب کے جتنے بھی خواب تھے جو انہوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے آج مولانا صاحب نے ان کی جو تعبیر ہے اسے بلا دیا ہے بلکہ آپ سمجھنے کی میٹھا دیا ہے جبکہ دوسری طرف قاضی فائد عیسہ صاحب جن کو دن رہا تھے صرف ایکسٹینشن کے خواب آتی ہیں ان کے لیے بھی اب پریشانی شروع ہو گئی ہے اور پہلے تو دیکھیں گوکلا نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا بہت بڑا قاضی فائد عیسہ صاحب کے قرآ پر سپریم کورٹ بار نے ان کا الودائیہ جاری کر دیا تھا اب جو ہے ججز نے بھی قاضی صاحب کے اوپر لنکا ڈھا دیئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بیت خوب جانتا ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پولیسی لائن اور میں ملیہ سی رفعہ ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور عمران خان صاحب کے سید کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو حالت کے حوالے سے بہت ہی تشویشناک اور افسوسناک خبریں مصروع ہوئی ہیں اور اب یہ جو وہ خبریں ہیں یہ کنفرم ہیں پہلے تو تحریک ہمیں یوں لگتا کہ تحریک انصاف والے شور مچاتے رہتے ہیں لیکن آج واضح طور پر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے حقیقی طور پر ہے جو بڑی ہی تشویشناک افسوسناک اور خوفناک خبریں اڈیالا جیل سے مصروع ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر سختی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ان کے ساتھ اس وقت جیل کے اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو دو بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور عظمہ خان صاحبہ وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں ان کے ایک جو بھانجی ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہیں بلکہ ملٹری کوٹس کے پاس ہیں تو اس طرح جو شوقت خانت پورا خاندان ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے لیکن آج جمعہ پھر بڑا سرپرائز رہا ہے یہ نون لیگ کے لیے پپس پارٹی کے لیے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے آج ان سب کو بڑے سرپرائز ملے ہیں آئینی ترمین کے کچھ مصبتے سامنے آئے ہیں اور ان میں جو مولانا صاحب کا مصبتہ ہے وہ بھی کچھ سامنے آئے ہیں مولانا صاحب نے لنکا ڈھا دی ہے نون لیگ کی اوپر اور پپس پارٹی کی اوپر بناول کوٹو صاحب کے اور شباز شریف صاحب کے جتنے بھی خواب تھے جو انہوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے آج مولانا صاحب نے ان کی جو تعبیر ہے اسے دھنگلا دیا ہے بلکہ آپ سمجھنے کی مٹھا دیا ہے مولانا صاحب نے ایک بہت بڑا ہاتھ کی ہے آج نون لیگ کے ساتھ اور پپس پارٹی کے ساتھ جو یہ کہنے کو غیر آئینی ترمین وہ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے جبکہ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو دن رہا تھے صرف اکسٹینشن کے خواب آتی ہیں ان کے لیے بھی اب پریشانی شروع ہو گئی ہے اور پہلے تو دیکھیں گوکلا نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا بہت بڑا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم کورٹ بار نے ان کا الودائیہ جاری کر دیا تھا اب جو ہے ججز نے بھی قاضی صاحب کے اوپر لنکار ڈھا دی ہے تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزاری شائع کیسے سبسکرائب کر دیں ساتھ پر لائک ہون کے بٹن کو دوانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جو ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ بروقت آپ تک پہن سکے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو بانی چیر میں نے تحریک انصاف ان کے حوالے سے پاکستان کے سابق وزیر جیل ذراعہ نکا ہے ان کا کہنے کے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور بانی چیر میں پیٹھی عمران قان پر اڈیالہ جیل میں سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اب یہ سختیاں کیا ہیں عمران قان کو وردش کرنے کے لیے سائیکل استعمال کرنے اچھ سکس سیلز پر مستمی راہ داری میں چہل قدمی پر پبندی لگا دی گئی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کو آپ نے ایک سال سے زیادہ نحق قید کیا ہوا ہے اور ترانکران کے پرچے ہیں اس کے اوپر پھر اسے انصاف نہیں دے رہے اب آپ اسے ایک سر سائز دی تو دیکھیں کہ دنیا کے بہت سے جو ڈویلپن کنٹریز ہیں ان کے اندر عام قیدیوں کی یہ سہولیات دی جاتی ہیں تو آپ سابق مزیر آدم سے یہ سہولیات چھین دیں اچھا عمران خان توار کی شام سے عمران خان کو اس سیل میں قید کر کے رکھا ہے جبکہ ان کے سیل کے اطراف میں بھی کسی کو جانے کی جازت یعنی کہ ان کو قید اتنہائی میں ڈال دیا گیا اور یہ انسانی حقوق کی ایک لا برزی کے دمرے میں دیاتا ہے عمران خان کو مرضی کا کھانا دینے والے مشکتی کو بھی تبدیل کر دیا گیا جبکہ انہیں عام قیدیوں کا کھانا دیا جا رہا ہے یہ سابق وزیر آدم ہے تاہم عمران خان صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ برونے ملک دورے پر گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جو میں جا کر کام کروں گا وہ ان کے جیل سے مسلمین کے نواز شریف صاحب اور مسلمی کی جزیگر کے عابد ہے وہ ایس ہی اتاروں گا تو وہی جو سیاسی انتقام ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب وہ عمران خان صاحب کو بھی اپنے نرکے میں لے رہے اچھا اس کے بعد سابق وزیر آدم عمران خان کو کھانا دینے والے افراد کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں جبکہ ان کے سہل میں کھانا پرام کرنے والے افراد کی منیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے چلی ابھی تو صرف ان کی بات چیف پر پبندی لگا دی گئی ہے اس سے پہلے والے تو غائب کر دیئے گئے ہیں اٹھا لیے گئے ہیں تو صورتحات اس وقت اس حوالے سے وہ کافی تشویشناک ہے باتا کر دیئے گئے پھر اس کے بعد وہ کافی مشکت کے بعد منظر آن پر آئے ان کی گرفتاری ڈالیں گئے تو عمران خان اور تحریکی انصاف والوں کے لئے مشکلات تو جو ہیں وہ مقاعدہ وہ پیدا کی جاتی ہیں اچھا سابق وزیراعظم یہ شب سے تشویشناکبر ہے کس وقت آئینی ترمیم اور ملک کے اندر بڑی جو قیادت ہے اس میں تبدیلیاں کا موسم چڑھ رہے ہیں اور اس وقت بڑے اہم موقع کے اوپر ہے جب پارٹی کو دیکھو بانی چیر میں نے تحریکین صاحب ان پارٹی کو ایک ایک منٹ کے لئے ایک لمحے پر ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے یہ پبندی لگا دی گئی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات اور آپ دیکھیں کہ لاسٹ ملاقات کا آج گیارہ طریق ہے جب میں یہ ملاگ ریکار کروا رہا ہوں تو صاحبت وزیراعظم عمران خان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چار اکتوبر سے منکتا ہے اور بغیر کسی بجا کے آپ سو بار کہہ جائیں خطرہ یہ ہے وہ ہے لیکن اس کا دیکھیں کوئی ریزن تو پیش کرنا ہے نا آپ نے کوئی سبور تو کوئی ایویڈنس تو پیش کرنی ہے اگر اڈیالا جیل جیسے خطرہ جگہ کو تو پھر یہ وزیر داخرہ جو ہیں محسن نکوی صاحب اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے دار ان کی کارکردگی کے اوپر سوالات تو اٹھتے ہیں لیکن جو کرکٹ کا حال کر دیا ہوئے تو امن و مان کا بھی ان سے کون پوچھنے والا ہے وہ کافی بہر اثر شخصیت ہیں اس ملک کی ان سے آخری ملاقات تین اکتوبر کو اڈیالا جیل میں سیاسی رہنماؤں سے کروائی گئی تھی اب جب یہ آخری ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد تحریکی انصاف نے رجوع کیا تھا اسلام آب الحائی کو اس سے کہ عمران خان صاحب سے اسلام آب الحائی کو اس سے ملاقات پر جو پبندی ہے وہ اٹانے کا کہا گیا انہوں نے کہا جی ہم نے نشابت کرنی ہوتی ہے تو یہ کیا جیلے یہ سلمان کرمراجہ اور نوریم یازی صاحب کی ترخواست تھی لیکن اسلام آب الحائی کو اس نے آج جو ترخواست ہے وہ مسترد کی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ معاملات پیدا ہوئی ہیں کچھ اداروں کی شخصیات اور کچھ جو سیاسی حکومت حکومت ابھی شباز شریف صاحب کی ان کے درمیان بڑی مقامت ہے وہ اتفاقی رائے سے بہت سے فیصلی کرتے ہیں اور جو حکومت کی منشاہ ہوتی ہے اس کے مطابق بعض کا فیصلی بھی آ جاتے ہیں لیکن آج جو سب سے بڑا ہینڈ ہوا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ سب کٹھے بیٹھ ہو گئے آج تک بہت مشکت کے بعد محنت کے بعد اتنے اتفاقے رائے ہوا ہے کہ یہ ایک جگہ بیٹھیں لیکن یہ بھی تحریک انصاف اور جمعیت کی ایک سیاسی حکومتی عملی اس کے علاوہ زیادہ کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ مولا آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک اولدم اعتماد آئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے دو بہت بڑی بے کوفیاں کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاسی سسٹم کے اندر رہ کر اپنی جدو جہد کریں گے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اور انہیں بری میت تھی کہ یہ جو حکومت اور اتحادی کہ ججیز ریزائن کر جائیں گے سپریم کور سے تحریک انصاف سملیوں سے رکل جائے گے اور انہیں کھل کھیلنے کا پورا موقع ملے گا تو اس میں مایوس ہی ہوئی ہے آج پیپلز پارٹی نے اپنی مصفدے میں آئین کے آرٹیکل ایک سو پجتر اے اور ایک سو ننانوے میں ترامیم کی تجویز کی ہیں اور یا اپنے شد دو شد یہ ترامیم کی جو تجویز بڑی مزے کی ہے پہلے ایک آئینی عدالت کا مسئلہ نہیں اگلوڑا تھا اب پانچ کر رہی ہیں پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے علاوہ چار صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے مصفدے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد میں جبکہ صوبائی عدالتیں ہر صوبے میں ہونی چاہیے ہیں اچھا یہ ان کے اسی واردات کے چکر میں رہے ہیں ہر صورت ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ معاملہ اسی نحج پر جائے جس طرح یہ چاہتے ہیں لیکن دن اب بہت کم رہ گئے ہیں اب ایسے پیشنگائی تنظیم کے بعد ہوگا جمعیت علماء اسلام کے حرکوں کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سے جس خواب کو منصرک کیا جا رہا ہے وہ غیر حقیقی اور بعید از قیاس ہے اس کے ساتھ مولانا صاحب نے آج ایک اور یعنی کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں پھر اسی طرح ڈیل کیا جاتا ہے مولانا صاحب نے وہ جو مسابدہ تھا وہ نہ تحریکین صاحب کے ساتھ شیئر کیا تحریکین صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا کچھے چال رہے ہیں ایک دوسرے مشاورت سے چال رہے ہیں اور نہ پپلز پارٹی اور نہ حکومت کے ساتھ نہ نکاجی اس کی انگریزی ٹھیک نہیں سے واپس بھیجیں تاہاں مولانا صاحب جمعیت کا یہ موقع ضرور آیا ہے کہ جو ہے پر منت بیس تیس تو کیس آتیں آئیں گی تو ان کے لئے الگ سے متوازی عدالت بنا دینا یہ متوازی سسٹم قائم کرونا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے آپ سکرین کوٹ کے اندر جو ہے چیف جسٹر صاحب پاکستان یا سکرین کوٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دے سینئر ججیس کو اس کے اندر رکھیں اور یہ نمٹائیں کہ اس کو پہلے دیکھیں سسٹم بہتر نہیں کرنا اپنی سہولت کاری کے لئے مزید ادارے بنا دینے ہیں تو اس کے اندر آج نون لیگ اور پیپرس پارٹی کو سیوائے مایو سی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا پچھلے جو ایک دو دن سے انہوں نے پھر ایک حواسہ بنا لیا تھا کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی بندوں کو گلا رہی آگیا ایل ایکشن تومیشن کے آخر بعض تو یہ نہیں آئیں گے لیکن چیلنجز بہت سے پیدا ہو جائیں گے آپ دوسری طرف دیکھیں کال سپریم کوٹ جو باہر ہے اس نے قاضی صاحب کے الویدائیے کیلئے چوبیس اکتوبر کی طریق رکھی تھی حالانکہ قاضی صاحب تو تاہیات نہیں جانا چاہتے اور مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی ناؤمید ہو بھی جائیں تو قاضی صاحب کو جب تک ان سے وہ واپس نہیں لیے جائیں گے اکتہارات اور انہیں گاڑی تک چھوڑا نہیں جائے گا باہر گیر تک ان کی امیدیں ٹام نہیں ٹھوڑیں گی اور شاید اس کے بعد بھی نظر اب جو پچیس اکتوبر کو الویدائی فل ریفرنس کوٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اس کے حوالے اس نوٹیوکیشن بھی جاری ہو گیا ہے اور یہ چیف جسر صاحب کی رٹائر میٹ سے پہلے ان کا آخری فل کوٹ جو ہے وہ اجلاس ہوگا تو جیسے ہی قاضی صاحب گیر تک جائیں گے حکومت کے الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی لیکن اب ہر بار حکومت کو گھر بیجنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہی تو نہیں رکھا جائے گا اب عمران خان صاحب سے یا قضا میں اسے مجھے وڑ گئی ہیں ان کے اوپر سکتیاں بھی اور دوسری ترجیہ معاملات میں ہیں تو جو پلاننگ ہے وہ تھوڑی سی تبدیل تو کرنی ہے اس بار کہ کسی کو پتا نہ چلے تو اس وقت تو بظاہر جو ہے پلاننگ وہ تگڑی لگ رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی